ویلکم ٹو انٹیلیکچولز ایوی نیو آج ہم جیوفی چوسر کی جس پائم کو ڈسکس کریں گے اس کا ٹاپک ہے پرو لوگ ٹو دا کینٹر بری ٹیلز پرو لوگ کا مطلب ہے تمہید یا دباچہ یعنی کینٹر بری کے سفر کے دوران وہ کہانیاں جو کہ سنائی گئیں ان کا دباچہ آج ہم اس پائم کی تمہید یعنی اس کے پرو لوگ کو ہی ڈسکس کریں گے یہ پائم میڈل انگلیش پیریڈ میں لکھی گئی اور چوسر نے تھرٹین ہنڈرڈ ایٹی سیون سے لے کر فورٹین ہنڈرڈ تک ان تھرٹین یئرز میں اس پائم کو کمپوز کیا یہ ٹوٹل سیونٹین تھاؤزنڈ لائنز پر کنسسٹٹ ہے جس میں صرف ٹوئنٹی فور سٹوریز ہی شامل کی جا سکیں کیونکہ اس کے بعد جیوفری چوسر کی ڈیتھ ہو گئی اس لیے وہ باقی کی سٹوریز کو نہ لکھ سکا اس پائم کی وجہ سے ہی جیوفری چوسر کو فادر آف انگلیش لٹیچر کنسیڈر کیا جاتا ہے جب چوسر ٹوئنٹی نائن ڈیفرنٹ لوگوں کے ساتھ لندن سے کینٹر بری جا رہا تھا اور اس کا مقصد ٹومس بیکٹ کی شرائن پر حاضری دینا تھا جو کہ کینٹر بری کیتھرڈل میں واقع تھی تو اس طرح انہوں نے ٹیبرٹ ان میں سٹے کیا اس ٹیبرٹ ان کا جو ہوسٹ ہے اس کا نام ہیری بیلی تھا ہیری بیلی نے یہ سجیسٹ کیا کہ راستے میں بہت زیادہ بوریت ہوگی اس لیے جتنے بھی کریکٹرز ہیں یعنی تھرٹی کے تھرٹی کریکٹرز آتے ہوئے اور جاتے ہوئے سٹوری سنائیں گے اور جس کی سٹوری سب سے زیادہ انٹرسٹنگ ہوگی سب سے زیادہ دلچسپ ہوگی اسے واپسی پر ٹیبرٹ ان میں ایک فری میل دیا جائے گا یعنی اسے ایک کھانا سرو کیا جائے گا اس پر تمام لوگوں نے اپنی اپنی سٹوری سنائیں لیکن جوفری چوہ سن نے ان سٹوریز کو لکھنے سے پہلے اس کا ایک پرولوگ تیار کیا یعنی جتنے بھی کریکٹرز تھے ان سب کا انٹرڈکشن دیا کہ وہ کون لوگ تھے تاکہ اس کے مطابق ان کی کہانی کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے ان کریکٹرز کے نام یہ ہیں چوسر کہتا ہے اپریل یعنی اپریل کا مہینہ جب اس اپریل کے مہینے نے اپنے شورز کا مطلب ہے شاورز یعنی بوندیں یا بچھار سوٹے سوٹے مینز سویٹ یعنی خوشنما اور دلکش جب اپریل کا مہینہ اپنے خوشنما اور دلکش بوندیں برساتے ہوئے بوندوں کو برساتے ہوئے کیا کر رہا تھا مارچ کے مہینے کی خوشنما اور دلکش بوندیں برساتے ہوئے مارچ کے مہینے کی خوشک سالی کو جڑوں سے اکھار کر پھینک رہا تھا یعنی اپریل کے مہینے میں جو بارشیں برس رہی تھیں ان کے ننے ننے کترے ننے ننے پودوں کی جڑوں میں داخل ہو کر اس خوشک سالی کو ختم کر رہے تھے جو کہ مارچ کے مہینے نے پیدا کر دی تھی اور انہوں نے نہلا دیا غسل دے دیا یعنی ہر رگ کو ہر تہنی کو ہر شاخ کو سویچ مینز سچ لیکور یعنی لیکور ایک خاص قسم کی کشید کی ہوئی شراب یعنی وہ جو بارش کا پانی تھا جو کہ اپریل کے مہینے میں برسا اس کی مثال ایک ایسی کشید کی گئی شراب کسی ہے جس نے مارچ کے مہینے کی خوشک سالی کو ختم کرنے کے لیے ہر ہر پودے کی شاخ سے لے کر اس کی جڑوں میں داخل ہو کر اس کی خوشکی کو ختم کر دیا اور جس کی خوبی یہ تھی یعنی کس کی خوبی یہ تھی اس پانی کی اس اپریل کے مہینے میں جو بارشیں برس رہی تھی ان بارشوں کے پانی کی یہ خوبی تھی انجینڈرڈ کہ انہوں نے پیدا کر دیا is the floor floor means flowers یعنی اس کی خوبی یہ تھی کہ اس کے نتیجے کے طور پر بہت ہی دلکش خوشتبودار اور خوشنما پھول پیدا ہو گئے when جب zephyrus zephyrus کا مطلب ہے بعد مغرب یعنی مغرب سے آنے والی تھنڈی ہوائیں with his sweet یعنی اپنے میٹھے breathe breathe کا مطلب ہے سانس لینا ہوا چھوڑنا یا جھونکے چھوڑنا یعنی جب مغرب سے آنے والی ہواوں نے تھنڈی ہوا کے اور میٹھی ہوا کے جھونکے چھوڑے ek means also جب مغرب سے آنے والی ہواوں نے بھی خوشبودار جھونکے چھوڑے inspired تو انہوں نے متحرک کر دیا تحریک پیدا کر دی head head means has in every halt halt means farms یعنی کھیت ہر کھیت میں تحریک پیدا کر دی and heat اور جاڑی دار میدان میں یعنی جیسے ہی مغرب سے تھنڈی ہواوں کے جھونکے آنا شروع ہوئے تو ان دلکش اور تھنڈی ہواوں کے جھونکوں نے ہر میدان ہر کھیت میں ایک نئی تحریک پیدا کر دی the tender tender means tender یعنی نرمو نازک cropies cropies means complain یعنی ان نرمو نازک کمپلوں میں جیسے ہی مغرب کی ہوایں چلنا شروع ہوئیں تو انہوں نے ہر کھیت اور ہر میدان کے اندر موجود نرمو نازک کمپلوں میں ایک نئی روح پھونک دی ایک نئی تحریک پیدا کر دی and the young son young means young اور son یعنی sun اور جو جوان سورج تھا یعنی جو ابھی ابھی سورج تلو ہوا تھا hat in the ram اس نے برج حمل میں ram یعنی برج حمل میں his half course run اس نے ابھی اپنا آدھا سفر مکمل کیا تھا یعنی جو اس وقت برج کا نقشہ تھا اس کے مطابق ایک برج ایک مہینے کی پندرہ تاریخ سے لے کر اگلے ماہ کی پندرہ تاریخ تک چلتا تھا یعنی برجوں کا مہینہ ایک مہینے کی پندرہ تاریخ سے لے کر دوسرے ماہ کی پندرہ تاریخ تک چلتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو وہ بات کر رہا ہے اپریل کے پہلے پندرہ دن کی تو پھر بھی سورج بالکل تازہ تھا نیا تھا کیونکہ ابھی مہینے کی ابتدا ہوئی تھی لیکن اگر وہ بات کر رہا ہے اپریل کے مہینے کی پندرہ تاریخ کے بعد کی تب بھی سورج بالکل ترو تازہ تھا کیونکہ وہ برج کا نیا مہینہ برج کے حساب سے نیا مہینہ شروع ہو گیا تھا یعنی سورج اگر پندرہ تاریخ سے پہلے ہے تب بھی وہ فریش ہے انگلیش منت کی وجہ سے یا کرسچن منت کی وجہ سے اپریل کے مہینے کی وجہ سے اور اگر پندرہ اپریل کے بعد کے سورج کا ذکر کر رہا ہے تو تب بھی سورج بالکل فریش تھا جوان تھا کیونکہ اس وقت برج حمل شروع ہو گیا تھا یعنی ریم شروع ہو گیا تھا اسیے وہ کہتا ہے کہ اس وقت سورج جو تھا وہ اپنا برج حمل میں آدھا سفر یا نصف سفر تیہ کر چکا تھا انٹ اور سمیل سمیل مینز سمال یعنی چھوٹے چھوٹے فالیز یعنی پرندے چھوٹے پرندے میکن میلوڈی میلوڈی یعنی میٹھے گیت اور ننے منے پرندے سریلے اور میٹھے گیت گا رہے تھے جو کہ سوئے رہے تھے جو کہ تمام رات سوئے رہے تھے تمام رات مہوے خواب رہے تھے اپنی کھلی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کیونکہ تمام نے منے پرندے ساری رات کھلی ہوئی آنکھوں سے سوئے رہے تھے یعنی اس کا مطلب ہے کہ اب موسم بہار شروع ہو گیا تھا اور اس سے پہلے جو بہت زیادہ سردی کا موسم تھا ونٹر سیزن تھا اس میں پرندے سوئے تو تھے لیکن کچھ پرندے موت کی آگوش میں سو گئے تھے یعنی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے اور کچھ پرندے جو تھے وہ کھلی ہوئی آنکھوں کے ساتھ سوئے تھے یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ موسم بہار کا انتظار کر رہے تھے کہ کب موسم بہار آئے بارشیں شروع ہو موسم خوشگوار ہو اور سردی کی لہر ختم ہو جائے سو لہٰذا پرکت یعنی اکسایا ہم ہم کا مطلب ہے دیم انہیں یعنی ان پرندوں کو نیچر فطرت نے انہر ہر means دیر کریجز کریجز کا مطلب ہے یعنی ہارٹس یعنی دل ان کے دلوں میں مظاہر فطرت نے جو خوبصورت مظاہر فطرت تھے انہوں نے ان کے دلوں میں ایک جوش جذبہ اور ولولا پیدا کر دیا دینے دینے means then long long یعنی long خواہش کرنا تو خواہش کی فوق دہاتی لوگوں نے وہاں کے جو سادہ لوگ دہاتی لوگ تھے تب انہوں نے خواہش کی to goon go means go جانے کی on pilgrimages یعنی زیارتگاہ پر تو اس وقت زیارتگاہ پر جانے کی لوگوں نے خواہش کی اس پرولوگ کی فرسٹ لائن وینٹ سے سٹارٹ ہو رہی ہے کہ جب اب فرسٹ 11 لائنز میں یعنی پہلی 11 لائنوں میں پوئٹ نے اس وقت کے موسمی حالات کا ذکر کیا ہے کہ اس وقت موسم سرما جا رہا تھا اور موسم بہار شروع ہو رہا تھا اپریل کا مہینہ تھا اس کے بعد باروی لائن میں اس نے then کا لفظ استعمال کیا ہے اس سے مراد ہے کہ اب وہ اپنی اصل بات کی طرف آ رہا ہے یعنی خوشگوار موسم کو دیکھتے ہوئے وہ جو سادہ لوگ تھے انہوں نے زیارت پر جانے کا ارادہ کیا انٹ پامرز پامریز کا مطلب ہے یعنی وہ ظاہرین جو کہ پام درخت کے پتے لے جا رہے تھے یعنی اس وقت لوگ اس پام ٹری کی شاخوں کو پکڑ کر جاتے تھے جو کہ مقدس تصور کی جاتی تھی فار ٹو سیکن تلاش کرنے کے لئے سٹرانچ سٹرانچ کا مطلب ہے سٹرینج یعنی نادر و نایاب اجنبی قسم کی سٹرانچ سٹرانچ کا مطلب ہے لینڈز یعنی جگیں تو اس وقت لوگ پام کے درختوں کی شاخیں پکڑ کر عجیب و غریب یا نادر و نایاب اور پر اثرار قسم کی جگوں کی تلاش میں جا رہے تھے پر اثرار جگوں کی تلاش میں سرگردان تھے تو فرنے فرنے کا مطلب ہے فار اوف یعنی دور دراز کی ہافز ہافز کا مطلب ہے شرائنز یعنی متبرک جگیں یعنی وہ دور دراز کی متبرک جگوں کے متلاشی تھے نوت جو کہ جانی جاتی تھی ان سانڈری سانڈری کا مطلب ہے یعنی مختلف قسم کی ڈیفرنٹ لانڈز لانڈز کا مطلب ہے لینڈز جو کہ اطراف و اکناف میں ارد گرد کے علاقوں میں بڑی متبرک اور مقدس جانی جاتی تھی یعنی وہ لوگ جو کہ ظاہرین تھے جنہوں نے جب موسم کو خوشکوار ہوتے دیکھا تو انہوں نے ارادہ کیا کہ اب ہم زیارتگاہ کے لیے جائیں اور انہوں نے ایسی جگہ کا انتخاب کیا جو کہ پرسرار تھی اور دور دراز کے علاقوں تک انہیں بہت ہی مقدس اور متبرک سمجھا جاتا تھا انڈ اور سپیشلی خاص طور پر from ایوری شایر ہر شایر کہ یعنی شائر کا مطلب ہے مختلف سٹیز سے مختلف شہروں سے مختلف علاقوں سے مختلف علاقوں کے آخری حصوں سے اف انگلینڈ انگلینڈ کے انگلینڈ کے مختلف علاقوں کے آخری حصوں سے مختلف گاج تک دیکھ وینڈے وہ چلے وہ انگلنڈ سے لے کر کینٹر بری کے مختلف شائرز سے ہوتے ہوئے چلے یعنی وہ انگلنڈ سے لے کر کینٹر بری تک تمام کونوں سے تمام علاقوں سے جمع ہو گئے کینٹر بری جانے کے لئے دا ہولی ہولی مینز مقدس بلیسفل یعنی انام یافتہ مارٹائر اس شہادتگاہ پر فور ٹو سیک وہ اس مقدس پاکیزہ اور انام یافتہ شہادت والی زیارتگاہ کی تلاش میں گئے that hem hath ہولپن that جس نے hem یعنی them ان کی hath یعنی has ہولپن یعنی ان کی helpن یعنی helped مدد کی when جب that they were سیکے جب وہ سکھ تھے یعنی وہ بیمار تھے جب وہ بدحال اور بیمار تھے تو اس نے ان کی مدد کی یعنی وہ شہدہ کی زیارتگاہ جب وہ لوگ بیحال اور بیمدد تھے اس وقت جب وہ اس جگہ پر جاتے تو وہاں پر ان کی منت اور مرادیں پوری ہوتی تھی اس لیے اب بھی وہ اسی کی تلاش میں نکل رہے تھے اس سے مراد سینٹ ٹومس بیکٹ کی زیارتگاہ ہے جو کہ کینٹربری کیتھرڈل کا چالیسوں آرچ بیشپ تھا اور جسے ہینری ٹو کے حکم پر چار نائٹس نے 1170 یعنی 1170 میں قتل کر دیا تھا بیفل یعنی ایک ایسا واقعہ رونما ہوا that in that season اس موسم میں on a day ایک دن اسی موسم میں ایک دن ایک ایسا واقعہ رونما ہوا in southward یعنی southward کی جانب at the tabard as I lay یعنی جب tabard ایک سرائے کا نام ہے ایک in کا نام ہے وہ کہتا ہے جب میں اس tabard سرائے میں لیٹا ہوا تھا تو وہاں ایک ایسا واقعہ اسی دن رونما ہوا ready یعنی تیار تھے to wendern یعنی جانے کے لیے wendern means go یعنی ہم جانے کے لیے تیار تھے on my pilgrimage اپنی زیارت کے لیے ہم اپنی زیارتگاہ پر جانے کے لیے تیار تھے to canterbury canterbury کی جانب with full devote اپنے مکمل طور پر devote یعنی پرجوش قسم کے courage جذبے کے ساتھ ہم پرجوش جذبے کے ساتھ canterbury کی جانب مہوے سفر ہونے کے لیے تیار تھے at night night یعنی رات کے وقت was come into that hostelry hostelry یعنی in سرائے اس سرائے میں ہم موجود تھے well nine and twenty ہم nine یعنی nine and twenty اور بیس بیس اور نو یعنی انتیس لوگ تھے in a company ایک ہی گروہ میں ہم انتیس لوگ ایک گروہ کی شکل میں راک کے وقت اس سرائے میں موجود تھے of sondry sondry یعنی different مختلف قسم کے folk لوگ وہ مختلف لوگ تھے by eventary فالے eventary یعنی by chance اتفاقا فالے گر گئے in fellowship یعنی دوستی میں رفاقت میں اور ہم انتیس لوگ رات کے وقت اس سرائے میں قیام پذیر تھے اور اتفاقا ہی ہم ایک دوستی کے بندن میں بند گئے ہماری ایک رفاقت تیپ آئی and pilgrims were they all all یعنی all اور وہ تمام لوگ ظاہرین تھے یعنی زیارت گاہ کی جانب جانے کا ارادہ رکھتے تھے that toward canterbury wooden right اور وہ canterbury کی جانب جانے کا ارادہ رکھتے تھے the chambers یعنی وہ بڑے بڑے کمرے and the stables or estable weren یعنی were wide یعنی وسیع تھے وہاں پر سرائے کے جو بڑے بڑے کمرے تھے اور جو estable تھے وہ بہت زیادہ وسیع تھے and well اور اچھی طرح سے we weren weren یعنی were eased یعنی بڑے آرام سے eased at at means at best or ہمیں ہر لحاظ سے بڑی آسانی اور سہولیات میسر تھی and shortly اور مختصرا یہ کہ when جب the sun was to rest یعنی sun means سورج rest means rest یعنی جب سورج آرام کرنے کے لئے چلا گیا یعنی جب سورج غروب ہو گیا وہ کہتا ہے کہ ہمیں اس ٹیبرٹ ان کے اندر تمام سہولیات بڑی آسانی سے میسر تھی اور مختصر یہ کہ جب سورج غروب ہو چکا تھا سو لہٰذا ہیڈے یعنی ہیڈ i spoken تو میں نے کہا with him تو میں نے ان سے کہا every chan یعنی everyone تو میں نے ہر شخص سے کہا جیسے ہی سورج غروب ہوا تو میں ان لوگوں سے مقاطب ہوا اور میں نے ہر کسی سے کہا that i was of her her means their fellowship یعنی ان کی fellowship ان کی دوستی میں اینن اینن کا مطلب ہے بہت جلد یعنی میں نے ان سے گفتگو کی اور جلد ہی میری ان کے ساتھ رفاقت تیپ آئی یعنی میری ان کے ساتھ دوستی ہو گئی میں ان کے گروہ میں شامل ہو گیا جیسے ہی سورج گروہ ہوا شام ہوئی تو میں نے ان کے ساتھ گفتگو شروع کر دی میں ان کے ساتھ محوے گفتگو ہو گیا اور اس وجہ سے میری ان کے ساتھ دوستی ہو گئی میں ان کے گروہ کا حصہ بن گیا اور یہ تیپ آیا یہ مہدہ ہو گیا کہ جیسے ہی ہم صبح جلدی اٹھیں گے اپنے راستے پر جانے کے لئے در یعنی دیر یعنی میں جیسے ہی کہوں گا اور یہ اتفاق ہو گیا یہ تیپ آ گیا کہ ہم صبح سفر پر جانے کے لئے بہت جلد بیدار ہو جائیں گے جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم صبح سفر کے لئے بہت ہمارے درمیان تیپ آ گیا بٹ مگر نادلیس یعنی نیور دلیس تاہم ویل یعنی وائل آئی ہیو ٹائم اینڈ سپیس اور چونکہ تاہم اب میرے پاس وقت بھی ہے اور موقع بھی ہے ار کا مطلب ہے بیفور اس سے پہلے کہ دیٹ آئی فیردر فیردر مینز فردر یعنی مزید ان دیس ٹیل یعنی وہ کہتا ہے کہ اب چونکہ میرے پاس وقت بھی ہے اور موقع بھی ہے تو اس لیے اس سے قبل کہ میں اس کہانی میں مزید آگے بڑھوں می تینکت تینکت یعنی تینک میں سوچتا ہوں میرا خیال ہے اٹ اکاوڈنٹ اکاوڈنٹ کا مطلب ہے یعنی مطابق اکاوڈنس تو ریزن ریزن مینز اکل یا منطق تو یہ بات بالکل اکل کے این مطابق ہے میرا خیال ہے کہ یہ بات بالکل مناسب ہے یہ اکل کے مطابق ہے نہائیت ہی موضوع اور مناسب بات ہے تو ٹیلے ٹیلے یعنی یو آل یعنی آل تمام دا کنڈیشن کنڈیشن کا مطلب ہے یعنی صورتحال کنڈیشن تو میرا خیال ہے کہ بہتر یہ ہوگا مناسب بات یہ ہوگی کہ میں آپ کو اس تمام صورتحال سے اگاہ کر دوں اب چونکہ میرے پاس وقت بھی ہے اور موقع بھی ہے اس لیے میرے خیال میں بالکل اکل کے مطابق یہ بات ہے یہ اندہائیت موضوع اور مناسب بات ہے کہ میں آپ کو کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے وہاں کی تمام صورتحال سے اگاہ کر دوں کہ اس ٹیبٹ ان کی صورتحال کیا تھی اور لوگوں کی صورتحال کیا تھی of اچ 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 مینز ایچ of ان میں سے ہر کسی کی یعنی وہ جو لوگ تھے وہ جو کریکٹرز تھے ان سب میں سے ہر کسی کی آپ کو صورتحال سے اگاہ کر دوں کیونکہ مجھے یہ دکھائی دیتا ہے کہ وہ کون لوگ تھے وہ کیا تھے وہ کیسے تھے اور وہ کس درجے کے لوگ تھے یعنی وہ کون لوگ تھے اور ان کی سماجی یا معاشرتی حیثیت ان کا مرتبہ اور مقام کیا تھا یعنی وہ کس کس رینک کے لوگ تھے ان کیریکٹرز کا میں آپ کو انٹرڈکشن دے دوں اور کس قسم کے لباس میں وہ ملبوس تھے انہوں نے کس طرح کا لباس زیبتن کیا ہوا تھا اور اور ان میں سے ایک نائٹ تھا ایک گھوڑ سوار تھا دین وال وال means will first bygone bygone means begin یعنی سب سے پہلے میں اس نائٹ کا تذکرہ کروں گا میں اپنی بات کا آغاز اس نائٹ سے کروں گا اس گھوڑ سوار سے کروں گا اس پرولوگ کی first 42 لائنز میں پوائٹ نے پرولوگ کا انٹرڈکشن دیا ہے یعنی رائے میں جس ٹیبرٹ ان میں انہوں نے سٹے کیا تھا اس کا ذکر کیا ہے اس کے بعد line 43 سے وہ اپنے first کریکٹر کا انٹرڈکشن دے گا ان لائنز کی transition اور explanation کو دیکھنے کے بعد اب ہم آتے ہیں ان first 42 لائنز میں یوز ہونے واری figures of speech یا literary devices کے جانب سب سے پہلے ہم دیکھیں third اور fourth lines آپس میں رائنڈ ہیں اسی طرح سے onwards اس نے same pattern کو follow کیا ہے جیسا کہ first line کا last word ہے suited اور second line کا last word ہے route suited route یعنی cuplets کی شکل میں رائن scheme use کی ہے اس کے بعد liqueur floor beat heat sun رون melody ye courage pilgrimages satrons launch ande vende ck ck day lay pilgrimage courage hostelry company ye fall alay ride yday best rest average ande rise device space pace reason condition me degree in a bygone یہ تھی in lines کی rhyme scheme a a b next is aliteration 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 کا مطلب is beginning of two or more than two words in the same line with the same letter or sound یعنی ایک ہی line میں دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایک ہی حرف یا ایک ہی آواز سے شروع ہونا جیسا کہ line number nine میں make an اور melody یہ دونوں words m letter سے start ہو رہے ہیں اس کے بعد line number twenty eight میں warren white اس کے بعد line number twenty nine well we warren next consonants consonants کا مطلب ہے use of same consonant letter in the different words of the same line یعنی ایک ہی line کے مختلف الفاظ میں ایک ہوا letter کا استعمال کرنا جیسا کہ line use of same vowel letter in the different words of the same line یعنی ایک ہی line کے مختلف الفاظ میں ایک ہی vowel letter کا استعمال کرنا جیسا کہ line number one میں when اور that ان دونوں میں a letter use ہوا ہے جو کہ vowel ہے اس کے بعد line number one ہی میں with اور his next ہے personification personification کا مطلب ہے to give human traits to the non living things یعنی بے جان چیزوں کو جانداروں کے خصوصیات اتا کرنا جیسا کہ line number one میں وہ کہتا ہے when that April with his اب اس نے April کے لیے his کا word use کیا ہے تو اس طرح سے اس نے April کو personify کیا ہے اس کے بعد line number seven میں وہ کہتا ہے the tender crop and the young son یعنی وہ سورج کو young کہہ رہا ہے تو اس طرح سے اس نے سورج کو personify کیا ہے اس کے بعد line number thirty میں وہ کہتا ہے یعنی جب سورج آرام کر رہا تھا یہاں پر بھی اس نے sun کو personify کیا ہے next ہے inversion inversion کا مطلب ہے دو الفاظ کی logical sequence یعنی ان کی منطقی ترطیب کو بدل دینا جیسا کہ line number one میں وہ کہتا ہے when that April with his shores suited اب جو suited ہے اس کا مطلب ہے sweet اس لفظ کو shores سے پہلے آنا چاہیے تھا لیکن اس نے بعد میں استعمال کیا ہے تو اس طرح سے اس نے inversion کا استعمال کیا ہے next ہے metaphor metaphor کا مطلب ہے کسی چیز کو اس کی quality کی بیس پر اس سے better یا worse چیز declare کر دینا جیسا کہ line number ten میں وہ کہتا ہے that sleeping all the night with open year یعنی وہ جو پرندے تھے وہ ساری رات کھلی ہوئی آنکھوں کے ساتھ سوئے رہے یعنی اس کا مطلب ہے وہ موسم بہار کا انتظار کرتے رہے next ہے satire satire کا مطلب ہے تنز گناہ اس poem کی line number 12 اور 13 کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں وہ کہتا ہے دین لونگن فوک تو گون آن پلگریمیجیز انٹ یعنی وہ کہتا ہے کہ جب موسم بلکل خوشکوار ہو گیا تو تب لوگوں نے پلگریمیج کی جانب جانے کا ارادہ کیا اس کا مطلب ہے کہ برے حالات میں لوگ مذہب کی جانب مائل نہیں ہوتے جیسے کہ لوگوں میں خوشحال لی آتی ہے تب ہی لوگ اپنی spiritual revivalism کے لیے کوئی سفر کرتے ہیں اس پوئم میں پوئٹ نے اپنا personal experience ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے اور یہی اس کی realism کی علامت ہے جیسا کہ لائن نمبر 20 میں کہتا ہے یعنی وہ ذکر کرتا ہے کہ میں خود وہاں لیٹا ہوا تھا اس کے بعد لائن نمبر 29 میں وہ کہتا ہے یعنی یہاں پر اس نے وی کا ورڈ یوز کیا ہے یعنی وہ اپنی personal participation کا بھی ذکر کر رہا ہے انافورا انافورا کا مطلب ہے دو یعنی دو سے زیادہ لائنوں کا ایک ہی لفظ سے شروع ہو رہی ہیں اس کے بعد اگر ہم اس پوئم کے لائن نمبر 29 سے لے کر 32 کو دیکھیں تو اس میں ہمیں ریالیزم ملتی ہے جیسا کہ وہ کہتا ہے یعنی اس میں وہ اپنی personal participation کا ذکر کرتا ہے اس سے اس کی ریالیزم ظاہر ہوتی ہے کہ اس نے کوئی سنی سنائی کہانی ہمارے سامنے پیش نہیں کی بلکہ اس کا personal experience ہے جو کہ وہ ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے نیکسٹ ہے انجیممنٹ انجیممنٹ کا مطلب ہے کہ اگر کسی لائن کو پڑھنے کے بعد اس کی proper understanding develop نہ ہو بلکہ اسے سمجھنے کے لیے نیکس لائن کی سپورٹ کی ضرورت ہو تو ایسی لائن کو run واپس انجیممنٹ کی جانب اس پوئیم کی لائن نمبر 15 ایک run آل لائن ہے جس پہ کہتا ہے یعنی ہر شاعر کے انڈ سے کیا ہوا تھا انگلنڈ سے لے کر تک وہ گئے تھے کائیورا کائیورا کا مطلب ہے کہ پوئیٹ کسی لائن کے درمیان کوئی پنکٹویشن مارک یوز کرتے ہوئے پوز یا بریک لے یعنی وقفہ لے تو اسے کائیورا کہتے ہیں جیسا کہ ہم لائن نمبر 14 کو دیکھیں تو اس میں تو فرن نے ہافت کے بعد اس نے کاما یوز کیا ہے اس کے بعد اب ہم نائٹ کا کریکٹر ڈسکس کریں گے نائٹ کے کریکٹر کو ڈیٹیل میں سمجھ نے کے لیے اسی چینل پر جیوفری چاسر کی پلی لسٹ کو وزٹ کریں تینک یو فور اٹینڈنگ تس لیکچر